جائن دوستو میں ہوں آپ کا دوست وینے سنگھ جادان اور آج پھر ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سم سمائی کی کرانیکل جنوری دوہزار بیس کا ینک سب سے پہلے آپ سب کو نوورج کی ہر دکھ شب کامنائیں آپ کی سب ہی منو کامنائیں پوری ہوں جو آپ نے سوچا ہو اس سال اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آرثکی سیگمنٹ آج کا آرثکی میں پہلا پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ویاپار اور نیتی سمندی سرجیت بھلا سمیتی کی جو ریپورٹ آئی ہے اس نے کیا ریکمینڈیشن دی ہیں اس کی بارے میں ہم پتہ کرتے ہیں وانڈج اور ادیوگ منترالے منسٹری آف کامرس اور انڈسٹری دوارہ ارثاستری سرجیت بھلا کی ادھکستہ میں ویاپار اور نیتی سمندی گٹھت اچھ ستریس سمیتی نے 30 اکٹوبر 2019 کو اپنی ریپورٹ دی تھی اس ریپورٹ کی کیا خاص خاص باتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں نمبر ایک ہے وستووں اور سیواؤں پر نریات وستووں اور سیواؤں کا نریات 2025 تک دو گنا کرنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری جو وستویں اور سیوائیں ہیں ان کا نریات ہے ایکسپورٹ ہے وہ 2025 تک کتنا کرنا ہے دبل کرنا ہے یعنی کہ 1000 بلین ڈالر تک پہنچانا ہے دوسری ریکومنڈیشن ہے ان کی کہ 2022 تک 2022 تک جو ایکزیم ہے ایکزیم ہے ایکزیم اور ایسی جی سی ایسی جی سی مطلب ایکسپورٹ کریڈ گارنٹی کارپوریشن تو اس کے پونجی آدھار کو کرمشاہ 20,000 کروڑ تتہ 350 کروڑ تک بڑھانا ہے یہ دونوں ہی نریات سے سمندت سنستائیں ہیں ایک ایکزیم دوسری ایسی جی سی ان کے آدھار پونجی آدھار کو بڑھانا ہے ایکزیم کا جو پونجی آدھار ہے اس کو 20,000 کروڑ تک بڑھانا ہے اور ایسی جی سی کا پونجی آدھار ہمیں بڑھانا ہے 350 کروڑ تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ کارپوریٹ کر جو ہے اس کی در کو گھٹا کر 22 کرنا ہے تو کافی سدار ہوا ہے تیس سے پچیس پچیس اب 22 کرنے کی بات ہو رہی ہے تو 22 پرتیشت کرنا ہے ہمیں کارپوریٹ ٹیکس کی ریٹ کو گھٹا کر چوتھا پوائنٹ ہے کہ چکتسہ اپکرنوں کے لیے الگ منترالے بنانا ہے چکتسہ اپکرن جو ہوتے ہیں ہمارے ان کے لیے الگ منسٹری سیپریٹ منسٹری بنانا ہے فیفتھ پوائنٹ ہے ہمارا اکل بھارتی پریٹن بورڈ اور دیوگک پارک ایلیفنٹ بانڈ آدھی کی بھی سفارس کی ہے تو یہ تمام ساری چیزیں ہیں جیسے انڈسٹری سپارک ستھاپت کریں گے ہم اکل بھارتی پریٹن بورڈ بنائیں گے فارماسٹسکلز اور چیو پرتیوگی کے لیے سوتنطر آیو کی نکتی کی جائے گی اتیاد ہی اتیاد اور اسی کے ساتھ ایلیفنٹ بانڈ کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ایلیفنٹ بانڈ کیا ہوتے ہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ کبھی بھی پوچھ سکتا ہے جس طریقے سے کوشن پیپر بنایا جا رہا ہے ایلیفنٹ بانڈ وہ ہوتے ہیں جو کم سے کم بیس یا تیس سال کی عوضی کے لیے جاری کی جاتے ہیں سرکار کے دوارہ اور اس میں اگھوست آئے کی گھوشنا کرنے والوں کو اپنی پچاس پرتشت راشی آنیوار روپ سے نویز کرنی ہوگی اور اس بانڈ میں اس بانڈ سے جھٹائے گے کوشت کا استعمال کیول بنیادی دھاچہ پریوجناوں کے لیے کیا جائے گا دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ کالادھن رکھتے ہیں اگھوست آئے جو لوگ کالادھن جن کے پاس ہے اگر وہ گھوشت کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ہے تو جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوگا ان کا اس کا پچاس پرسند پچاس پرسند ایلیفنٹ بانڈ میں انویسٹ کرنا ہوگا اور ایلیفنٹ بانڈ جو ہوتے ہیں وہ بیس یا تیس سال کی اوڈی کے لیے ہوتے ہیں اور اس اوڈی کے دوران ان کو کوئی بھی اس پر نہ تو کوئی بھی ٹیکس ملے گا اور نہ ہی کوئی پرتفل ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتے ہیں ایلیفنٹ بانڈ نیکس ہمارا پوائنٹ ہے بیروزکاری پر سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین ایکانومی یعنی کہ سی ایم آئی ای کی رپورٹ جاری کی گئی ہے اکٹوبر دوہ سار انیس میں اور یہ بتا رہی ہے رپورٹ کی اکٹوبر دوہ سار انیس میں بیروزکاری در ہماری بڑھ کر ہو گئی ہے ایٹ پوائنٹ فائف ساڑھے آٹھ پرتشت ہو گئی اس سے پہلے جو رپورٹ آئی تھی اس میں کیا بتایا گیا تھا سکس پوائنٹ ون جو لگ بک پیتالیس سال کا ایک ریکارڈ در تھی بیروزکاری کی تو یہ ساڑھے آٹھ اور زیادہ بڑھ گئی ہے بیروزکاری بڑھ رہی ہے اور اسی میں گھرامینڈ بیروزکاری کی بات کریں تو اٹ پنٹ تری شہری بیروزکاری اٹ پنٹ نائن تو ایورج جو ہماری بیروزکاری در ہے وہ ساڑھے آٹھ پرچت ہے گھرامینڈ اٹ پنٹ تری ہے گھرامینڈ میں تھوڑی کم ہے شہری میں اٹ پنٹ نائن ہے شہری میں زیادہ ہے سروادیک بیروزکاری در جو ہے وہ بیس پرچت کیاں کی گئی ہے جو کی رہی ہے ہریانہ اور ترپورہ میں ترپورہ میں ہریانا اور ترپورہ میں سب سے زیادہ بیروزکاری در ہے بیس پرتیسٹ ہریانا جہاں پہ ہمارے کھٹر ساب ہیں اور ترپورہ وہاں پر بھی بیجی پی کے سرگار ہے وہاں پر بیروزکاری کے در سب سے زیادہ ہے بیس پرتیسٹ سب سے کم بیروزکاری در جہاں پہ ہے وہ ہے تمیلناڈو ون پوائنٹ ون پرتیسٹ سب سے کم بیروزکاری والا جو شٹیٹ ہے وہ ہمارے تمیلناڈ ہے سب سے زیادہ بیروزکاری والا جو راجے ہیں وہ ہیں دو ہریانہ اور ترپڑا کارن کیا ہے کہ اکرس شرمکوں تتھا مہلہ شرمکوں کی سنکھیا میں گراوٹ اور یہ کوئیشن ابھی بھی بنا تھا ابھی پی سی ایس پریمی میں بھی کوئیشن آئے تھا مہلہ شرمکوں سے ریلیٹڈ کوئیشن تھا پوچھا گیا تھا کہ مہلہ شرم میں بھاگی داری گھٹی ہے اور دوسرا کارن بھی دیا تھا اس کا کارن کیا ہے تو کارن دیا تھا کہ پاری باری کائے میں بھردھی ہوئی ہے اور سکشہ میں بڑھا اتری ہوئی ہے تو یہ کارن رہے ہیں تو یہ وہیں سے ریلیٹ کرتا ہوا کوئیشن ہے کرس شرمکوں کی کمی ہوئی ہے دوسرے مہلہ شرمکوں کی سنکھیا میں بھی گراوٹ آئی ہے جس وجہ سے بیروزکاری در بڑی ہوئی ہے اگلا پرنٹ ہے گلوبل مائکروسکوپ اون فینینسیل انکلوسن دوہزار اونیس آیا ہے گلوبل مائکروسکوپ اون فینینسیل انکلوسن فینینسیل انکلوسن پر یہ ریپورٹ آئی ہے ایکانومیسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے دوارا ای 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 یو کے دوارا آئی ہے اکتیس اکٹوبر کو اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انکلوسن فینینسیل انکلوسن کی بات کریں تو پہلا استان ہے کولامبیا کا کولامبیا پہلے استان پر ہے اور بھارت کا اس میں استان ہے پانچوان یہ بہت ہی مہتپوڑ آپ کا پوائنٹ ہے یاد کر سکتے ہیں جو فینینسیل انکلوسن ہے جو جنہدن یوجنا چلی تھی ہمارے ہاں اسی کا یہ ڈیٹا ہے یہ بتاتا ہے کہ فینینسیل انکلوسن کیسے کیسے رہا ہے تو پہلے استان پر کولامبیا آتا ہے اور بھارت پانچوے استان پر ہے کل دیستے پچپن اگلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ پانچ ساروزینک اپکرم ہو یعنی کہ پی ایس یوز کا رنگ نیتک نیویس وینیویس کیا جائے گا یہ ایسی رپورٹ آئی ہے تو ڈیس انویسمنٹ ہو رہا ہے لگاتا سرکار کر رہی ہے اور اس کے دوارہ ہمیشہ بجٹ میں پرافدان ہوتا ہے کہ کتنا کیا جائے گا تو اسی کے تحت پانچ جو ہمارے پی ایس یوز ہیں یعنی کہ ساروزینک اپکرم ہیں ان کا ڈیس انویسمنٹ کیا جا رہا ہے آرشپ سمجھوتے سے ہٹا بھارت یہ بہت بڑی خبر آئی تھی بھارت جو تھا آرشپ سمجھوتا تھا یہ پندرہ کنٹریز تھے پندرہ کنٹریز کا ایک سمجھوتا ہے اس سے بھارت اپنے کو الگ کر لیا ہے تو یہ کہتا بھارت نے چار نومبر 2019 کو آسیان دیشوں کے پرستاویت مکت ویاپار سمجھوتا مکت ویاپار سمجھوتا سے ہٹ گیا ہے تو یہ اس نے کہا کہ ہمارے جو حد ہیں کسانوں ایم ایس ایم ای تتھا ڈیری اتباد اتیادی پر نکار آتمک پر بھارت ڈالتے ہیں اس وجہ سے ہم اس سے الگ ہوتے ہیں تو الگ ہو گیا ہے آرشپ سے بھارت اور اس میں جانتے ہیں کہ یہ سوری پندرہ نہیں سولہ سد سے تھے آرشپ میں سولہ ٹین پلس سکس ٹین جو تھے آسیان دیش تھے اور چھے اور انے تھے تو چھے انے میں آتا تھا بھارت آتا تھا چین آتا تھا جپان آتا تھا دچل گوری آتا تھا آسٹریلیا اور نیو زیلینڈ آتا تھا تو یہ سولہ دیشو کا ایک سمو تھا آرشپ جو ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ والا یہ قرار تھا آرشپ اور اسی کے تحت بھارت نے اپنے کو الگ کر لیا ہے نیکس ہمارا پوائنٹ ہے وائکلپک نیویز کوش کی ستھاپنا کو منجوری دی گئی ہے وائکلپک نیویز کوش alternative investment fund AIF کی منجوری دی گئی ہے اور اس میں ہوگا یہ کہ جو ہماری اٹکی ہوئی آواسی پروجنائے ہیں جو آواسی ہے ریزیڈنشیل جو پروجیکٹ ہمارے جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں پورے نئی ہو پائے ہیں انکمپلیٹ ہیں ان کو پورا کرنے میں سہیوگ ملے گا پچس ہزار کروڑ کا جس میں اسے پچس ہزار کروڑ میں سے دس ہزار سرکار انویشٹ کرے گی اور جو پندرہ ہزار باقی کے رہیں گے وہ LIC اور سبی آئی مل کر انویشٹ کرے گی تو یہ اس کوش کا نام ہے وائکلپک نیویز کوش اور ٹوٹل یہ پچس ہزار کروڑ روپے کا ہے جس میں ایک ہزار کروڑ سرکار کا ہوگا اور پندرہ ہزار کروڑ LIC اسی سبائی کا ہوگا موڈیز نے گھٹائی بھارت کی رینکنگ موڈیز ایک سنستہ ہے اور اس نے بھارت کی رینکنگ گھٹائی ہے اس نے مائنس کر دیا ہے جو بی اے ٹو جو ہے مائنس کر دیا ہے اور اس پہ جو کریڈٹ رینکنگ ہوتی ہے کریڈٹ رینکنگ اس سے زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ باہر سے ویدیسوں سے اگر رینکنگ لیتے ہیں تو اس پر اس کا پرباہ بڑھتا ہے پیٹنٹ پروسیکیوشن ہائیوے کارکرم پیٹنٹ پروسیکیوشن ہائیوے کارکرم چلایا گیا یعنی کہ پی پی ایچ اور یہ چلایا گیا ہے کہ پیٹنٹ آویدنوں میں لگنے والے سمیہ میں کمی آئے گی اس سے تو پیٹنٹ ایک بڑا مددہ ہے اور یہ کارکرم اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے چلایا گیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اب جو کئی دیسوں کے ساتھ ہمارے جو پیٹنٹ کو لے کرتے ہیں ہم سارے یسوس تھے اس میں کمی آئے گی اور وہ کام تیجی سے ہوگا تو اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے پیٹنٹ پروسیکیوشن ہائیوے کارکرم سکل سکلز بیلڈ پلیٹ فارم سکلز بیلڈ پلیٹ فارم سکل بیلڈ پلیٹ فارم کیا ہے کہ کاؤسل وکاس اور ادیمتہ منترہ لے یعنی کہ ایم ایس ڈی ای کے تطویہ دہان میں پرسیکشن مہان نے دشاہ لے یعنی کہ ڈی جی ٹی نے ڈی جی ٹی نے اور اس نے آئی بی ایم کے ساتھ مل کر سکلز بیلڈ پلیٹ فارم بنایا ہے اور اس میں کرنا یہ ہے کہ یواؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ہماری انڈسٹری کی جو ہماری ابھی کی ضرورتیں ہیں اس کے انسار یواؤں کو ٹرین کرنا ان کو ان میں سکل ڈیولپ کرنا یہ ان کا مین موٹیف ہے تو اس کے تحت آئی بی ایم دوارہ آئی ٹی نیٹ ورکنگ اور کلاوڈ کمپیوٹنگ میں ارتیوگی پرسیکشن سنستان ہو یعنی کہ آئی 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 ٹی آئیز اور راشتی کاؤسل پرسیکشن سنستان ہو یعنی کہ این ایس ٹی آئی میں دو ورس کا اڈوانس ڈیپلوما کارکرم چلایا جائے گا تو یہ ایک اڈوانس دو ورس کا اڈوانس ڈیپلوما کارکرم ہے جو چلاے گا آئی بی ایم اور اس میں جو فوکس کیا جائے گا اس پر کی ہماری کیا ریکھورمنٹ ہے ابھی کی کرنٹ کی انڈسٹری کی تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کو سکلڈ کیا جائے گا ٹرےس کارکرم یعنی کہ ٹی آر اے سی ای ٹرےس رشوت جوکم سوری کارکرم نہیں ٹرےس ایک سنسطان ہے ٹرےس رشوت جوکم میٹرکس دوزار انیس جاری کی گئی ہے اور یہ رشوت برائیبری کو لے کر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت سیونٹی ایرت پائیدان پر ہے اٹھترمی پائیدان پر ہے بھارت رشوت لینے کی ماملے میں نیکس ہمارے پوائنٹ ہے سوکشم لگ مدیم مدیوگ مانترالے پرتک جلے میں ادھیم وکاش کی اندر ستاپت کرے گا جیسے ہمارے ہاں یوپی کی یوزنہ ہے ایک جلہ ایک پروڈکٹ ون ڈسٹک ون پروڈکٹ ایک یوزنہ چل رہی ہے ایسے ہی سوکشم لگ مدیم مس می جو منسٹری ہماری وہ پرتک جلے میں ادھیم وکاش کی اندر کی ستاپنا کرے گی ادھیم وکاش کی اندر کی ستاپنا کرے گی تو اسی کے ساتھ ہمارا آردھکی سیگمنٹ کتم ہوتا ہے اب ہم راشتری گھٹنا کرم کے بارے میں پہلا جو بھوٹی چرچت ہمارا مددہ تھا وہ تھا ایوڈیا پر اتحاشک فیصلہ ایوڈیا پر اتحاشک فیصلہ 9 نومبر 2019 کو آیا ڈیوائی شنچور صاحب اشوک بھوشن اور ایس عبدال نزیر یہ پانچ ججو کی بینچ نے اس فیصلہ کو دیا تھا اور فیصلہ سوی لوگ جانتے ہیں کیا دیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ 2577 اکڑ جمین ہے وہ رام جن بھومی نیاز کو دی جائے گی اور پانچ اکڑ زمین انیتر کہیں شنی وق بوڑ کو دی جائے گی اور اس کے ساتھ میں نیاز بنانے کی بھی بات کہی تھی سرکار سے کتین مہینے کے اندر ایک رام جن بھومی نیاز بنے جو مندر کا نرمان کرائے گا یوز نہ بنائی جائے گی راشتری سواست پروفائل 2019 یہ بہت ہی مہت پون ہے بہت ہی مہت پون بندو ہے اس کو آپ یاد کر لی جائے گا راشتری سواست پروفائل سواست پروفائل 2019 سنٹرل بیورو آف ہیلت انٹیلیجنس کے دوارہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ جیون پرتی سال لائف ایکس پیکٹنسی جو ہے وہ ہماری بڑھ کے ہو گئی ہے 68.7 year ہو گئی 68.7 year ہو گئی ہے 68.7 year ہو گئی ہے اور جس میں پروس پروشوں کی ہو گئی 67.4 اور مہیلاؤں کی 70.2 یعنی کہ مہیلہ پروشوں سے 3 سال لگ زیادہ جیتی ہیں ایوریز جیون پرتی سا کی بات بات کریں تو 66.4 اور مہیلاؤں کی بات کریں تو 70.2 یہ ہے جیون پرتی آشا life expectancy سکری آبادی جو ہماری ہے پندرہ سے 69 ورس کی آبادی کو ہم سکری آبادی بولتے ہیں یہ ہماری ہے سمیہ 64.7 پرشت 64.7 پرشت اسی ورسے بھارت کو یواؤں کا دیس کہا جا رہا ہے سب سے یواؤں دیس ہے کیونکہ یہاں پر پندرہ سے 69 ورس کی لوگ زیادہ ہیں گیر سنچاری روگوں میں سربادی روگ ہوتے ہیں مد میں اچھ رکھ چاپ گیر سنچاری روگوں میں یہ بھی سواستہ پروفائل جو جاری کیا گیا ہے اسی کی بتائے جو گیر سنچاری روگ ہیں سربادی روگ ہیں مد میں ڈائیابیٹیز اور ہائی بلڈ پریشر جنو تر ہو گئی ہماری 20.20 پرشت بڑھ کی برتی ادھر ہماری 6.3 ہے آہ ہمارا جو وہ 33 ہو گیا ہے گرامی آہ 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 ہے اور شہری آہ آہ ہمارا 23 ہے تو یہ ڈیٹا ہمارا تھا راشتی سواست پروفائل کا انڈین جسٹس ریپورٹ 2019 آئی ہے ٹاٹا ٹرسٹ کے دوارہ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بڑے راجیوں دو بھاگوں میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے اس میں راجیوں کو بڑے راجی اور چھوٹے راجی تو بڑے راجیوں میں سیرس ستان جو پرابط کیا ہے وہ مہاراست رہے مہاراست میں جسٹس ہے جسٹس وہ جسٹس کے معاملے میں نمبر ایک پر ہے چھوٹے راجیوں میں گوہ کا سیرس ستان ہے جسٹس کے معاملے میں اور جسٹس کے معاملے میں اگر نچلے پاہدان پر کوئی آتا ہے وہ ہمارا اتر پردیش ہے اتر پردیش یوپی میں سب سے خراب استتی ہے نیا عویستہ کی اور سب سے اچھی نیا عویستہ جو ہے مہاراست کی ہے چھوٹے راجیوں میں گوہ کی ہے گوہ مہاراست ایک ہی پاس پاس ہے تو ایسے یاد کر سکتے ہیں ججو کے رکت پد ہیں بھارت میں وچارہ دین قیدی جو میں سب سے زیادہ ہیں جن پر ابھی صد نہیں ہوا ہوتا ہے جو کنوکٹیڈ نہیں ہوتے ہیں ایسے قیدیوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے جیلو میں 68 قیدی وچارہ دین جیلو میں شمتہ سے عدی قیدی ہیں یہ بہت بڑی سمسیہ ہے جیلو میں شمتہ سے عدی قیدی ہیں مطلب 114 پرشت قیدی ہیں شمتہ سے 14 پرشت عدی ہیں ماتر مرتی وانپات یعنی MMR پر سیمپل ریجسٹریشن سسٹم بلٹن جاری کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ 2014 2016 کے مقابلے جو 2014 2016 میں سروی گدھوران 130 تھا MMR اور جو 2015 17 میں بڑھ کر ہو گیا 122 یہ کمی آئی ہے ماتر مرتی وانپات میں مرتی ریٹ ہے اس میں کمی آئی ہے 6.15 کی کمی آئی ہے اور اس سمیں جو MMR ہے وہ ہو گیا ہے 1 2 2 122 ہو گیا ہے سرواد ایم آئی 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 جہاں پہ ہے 229 229 آئی 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 سب سے عادق ہے سب سے کم آئی 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 42 مکھے نیا آئی 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 سپریم کورٹ نے جو کارے لے ہوتا ہے وہ بھی آئی 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 داخل کر کے جواب مانگ سکتا ہے بھارت میں سڑک درگٹنا 2018 ریپورٹ آئی ہے یہ سڑک منطرہ لینے جاری کی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ورس 2018 میں 0.46 0.46 کی سڑک درگٹنا میں کمی ہوئی ہے بہت کم یہ آکڑا ہے پھر بھی صحیح ہے کمی آئی ہے کتنی 0.46 کی کمی آئی ہے یوہ سڑک درگٹنا کا سرواد سکار ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں آپ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ سٹنٹ کرتے ہے تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہیں اس وجہ سے سب سے جو سڑک درگٹنا ہیں اس کا سکار ہوتے ہیں ہمارے یوہ 79 مان لو اس کو 70 پرشت جو سڑک درگٹنا ہوتی ہوتی ہیں اس میں مارے جاتے ہیں ہمارے یوہ اور جو مین کارن ہے جو مین کاؤز ہے وہ یہ ہوتا ہے تیز رفتار بنجر بھومی اٹلس 2019 جاری کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دیش کی کل بھومی کا لگ بھگ سترہ پرتیشت بنجر بھومی کے روپ میں ہے سترہ پرتیشت بنجر بھومی کے روپ میں ہے دیش کا جلیان والا باغ راشتری سمارک سنسودن ویدیک 2019 لائے گیا تھا اور اس میں کاؤگریس کے ادیکش کا نام پہلے ہوتا تھا اس شمیتی میں ٹھیک ہے ٹرسٹ میں اور جب اب کیا کیا دیا گیا ہے اب اس کو ریموپ کر دیا گیا ہے کاؤگریس ادیکش اب اس ٹرسٹ کا میمبر نہیں رہے گا اس وجہ سے کاؤگریس کو بہت زیادہ آپتی تھی ٹھیک ہے اینجلا مارکل کی بھارت یاترہ ہوئے تھی اکتیس اکٹوبر 2019 کو اور کئی سارے اگرمنٹ ہوئے تھے سترہ سمجھوتے ہوئے تھے کئی بار اگرمنٹ پوچھا ہے پوچھا ہے کتنے اگرمنٹ ہوئے تھے تو اینجلا مارکل کی بھارت یاترہ کے سمیں بھارت اور جرمنی کے وط کے لئے بھی سمجھوتا تھا راج سوا گا اتحاس ایک شتر دو سو پچاس شتر ہوا ہے ابھی آپ نے راج سوا کی کاروائی دیکھی ہو تو اس میں لوگوں جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ پاکہ بن کے بھی آتا تھا دو سو پچاس شتر تھا اس لکھ کے بھی آتا تھا تو یہ دو سو پچاس شتر ہے پر جو آمچنا ہوا تھا 1951 اور 52 میں ہوا تھا اور اسی کے بعد پہلی بیٹھ 73 پوائنس والے براسلیا گھوشنا پتر شوکار کیا گیا ہے اس میں بھارت دوارہ گھوشنا کی گئے ہیں تمام ساری گھوشنا کی گئے بھارت کے دوارہ دیجٹل سواست پر سکھر سمیلن کیا جائے جل منتریوں کی بیٹے کی جائے گی فلم پردی یوگی کی سنگ گھوشتی کی جائے گی ڈیجٹل فورنس پر شالہ تتھ سٹارٹ اپ تتھ کھیلوں پر یوگی سمیلن بھی ایسی تمام ساری گھوشنا بھارت کے دوارہ براسل سمیلن میں کی گئی سوچ کانگ جاری کیا گیا اور یہ جاری کرتا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے سب سے زیادہ ٹیریریسٹ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں افغانستان میں سب سے آدھا آتنک کی گھٹنا ہے افغانستان میں ہوئی ہیں یعنی کہ آتنک سوچکانک میں سب سے نمبر ون پہ ہے افغانستان اور بھارت کا اسطان اس میں ساتھ ون ہے سیرس دیش جو رہے ہیں وہ افغانستان ہے اس کے بعد عراق ہے پھر بینکوک میں ہوا تھا تھائیلینڈ کی راز دانی ہے بینکوک وہاں پہ ہوا تھا سولوان بھارتی آسیان سکرس ملن اور یہی پہ پوروی ایشیا سکرس ملن بھی بینکوک میں ہی ہوا تھا اور اس دوران ہمارے موڈی جی گیا تھے وہاں بینکوک گیا تھے وہاں پہ تمیل انسٹوہ اسطان رائے بھارت کا پرتبہ رینکنگ میں بھارت کا اسطان انسٹوہ ہے رکشہ منتری راجناز سنگھ کی یاترہ ہوئی تھے اجبیکستان کی یاترہ پر گئے تھے اجبیکستان اور یہاں پر تین سمجھ ہوتا پر ہشتاکشر ہوئے تھے رکشہ منتری راجناز سنگھ کے دوارہ ویسو سواست سنگھ کا انسولین پرشار کارکرم ہوا ہے انسولین ڈائیویٹیز کے جو پیسنٹ ہوتے ان کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے تو ویسو سواست جو سنگھ ہے اس کا کارکرم چالو ہوا ہے جس کا نام ہے انسولین پرشار کارکرم اس میں کرنا یہ ہے کہ ٹائپ ٹو جو ڈائیویٹیز ہوتا ہے یہ اس کی روک تھام کے لیے یہ کارکرم لانچ کیا گیا ہے اس کی روک تھام کے لیے یہ کارکرم لانچ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوگا کہ ٹائپ ٹو مدوے والے لگ بھگ 65 ملین لوگوں کو انسولین کی آوش ہوتی ہے لیکن اچھ قیمتوں کے قارن کی جا سکے نیکس پوئنٹ ہمارا بولیویا میں راجنیتک سنکٹ آگیا ہے وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ پور راجنیتک ایوو مورالیس ایوو مورالیس جو تھے انہوں نے پیلیت ریجائن کیا اس کے بعد جب دنگا زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے میکسکو میں سرن لے لی تو وہاں پہ بہت زیادہ راجنیتک دکھتے آگئی ہیں پرابلم سا آگئی ہیں ویجیان پریابرن سے دیکھ لیتے ہیں کہ کارٹو سیٹ یہ بہت ہی مہتفور ہے کارٹو سیٹ تری اپگرہ پرکشپن کیا گیا ہے ستائیس نومبر دوزار انیس کو سری ہری کوٹا سے اور یہ سب سے جٹل اور انت بھو پرکشپن اپگرہ ہے ارث observation ارث observation یعنی کہ پرتی کو دیکھ نے کے لئے بنائے گیا ہے بھو پرکشپن اپگرہ ہے اس کے ساتھ امریکہ کے تیرہ نینو سیٹ لائٹ بھی پرکشپت کیے گیا تھے کارٹو شیٹ تین کا وزن سولہ سو پچیس کی گرا ہے اور اس کا کارکال وہ پانچ ورز کا ہے یعنی کہ جو کارٹو شیٹ ہے پہلے تو کس ڈیٹ میں لانچ کیا گیا تھا دوسرا جو ہے یہ ارث observation ہمارا سیٹلائٹ ہے تیسرا اس کے ساتھ امریکہ کے تیرہ نینو سیٹلائٹ بھی پرکشپت کیے گئے تھے اس کا وزن کبھی کبھی وزن بھی پوچھتا ہے تو وزن بھی یاد کرنا ہے اس کا وزن ہے سولہ سو پچیس کلو گرام اور اس کا کارکال ہوگا پانچ ورز کا نیکسٹ ہمارا ہے پہلا بھارتی مانومستسک ایٹلس یہ بنائے گیا ہے آئیٹی ہیدراباد کے دوارہ آئیٹی ہیدراباد نے پہلا بھارتی مانومستس ایٹلس کا نیرمان کیا ہے آئیٹی ہیدراباد کے دوارہ ایک سانس کارکال چلایا گیا ہے سانس کا فل فارم ہے سوشل اویرنس ایکشن ٹو نیوٹرلائز نیمونیا سکسسفلی یہ سانس کا فل فارم ہے اور یہ نیمونیا کے نیمونیا کے لیے کارکال چلایا گیا ہے سولہ نومبر دوزار انیس کو جل گڑوطہ ریپورٹ جاری گئے بھارت مانک بیورو کے دوارہ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ دلی کا پانی سب سے پردوشت ہے اور اس کے کئی سارے مانک تھے جن میں کیول ممبئی ہی کھرا اتر پایا ہے ایک ماتر ممبئی ہے ممبئی ایک ماتر شہر ہے جہاں بھارتی مانک دس دار پانچ سو دوزار بارہ پے جل کے لیے نردیش کیتے ہیں نل کے پانی کے سب ہی پرکشن کیے گئے ماند کو پورا کرنے میں سپل رہے جتنے بھی مانک تھے ان سب کو پورا کیا ہے کیول ممبئی نے باقی سب سے اس کا انمولن کرنا ہے ہندوستان پیٹرولیوم کورپریشن لیمٹڈ یعنی کہ ایچ پی سی ال کو مہارتن کا درجہ مل گیا ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ ایچ پی سی ال کو مہارتن کا درجہ مل گیا ہے اب ٹوٹل ہو گئے ہیں دس دس مہارتن کمپنیاں ہو گئی ہیں راج سمچار دیکھ لیتے ہیں کہ گزرات سے پہلے سمچار بھاونگر بندرگاہ پر وشو کا پہلا سی اینجی ٹرمینل بنایا جائے گا بھاونگر بندرگاہ پر وشو کا پہلا سی اینجی ٹرمینل بنایا جائے گا مدیو پردیش سے خبریں ہیں کہ راشتری اس طرح پر کھلاڑیوں کو جیون بیما ہوگا ٹھیک ہے اسم سے خبریں دیکھ لیتے ہیں دو سے ادھک بچوں والے لوگوں کو سرکاری نوکری نہیں دی جائے گی ایسا کرنے والا اسم پہلا راج بن گیا ہے جن کے بھی دو سے ادھک بچے ہوں گے ان کو سرکاری نوکری نہیں دی جائے گی اتر پردیش سے سممدد خبریں دیکھ لیتے ہیں مکہ منتری کنیا سومنگلا یوجنہ چلائے گی تھی 25 اکٹوبر کو مکہ منتری کنیا سومنگلا یوجنہ 25 اکٹوبر 2019 کو چلائے گی تھی اس میں پرادحان ہے کہ ایک بالکہ کے جن پر پرتیک پریوار کو 15000 روپے کی ساہتہ ملے لیکن اکٹھا نہیں ملے گی الگ انسٹالمنٹ میں ملے گی ٹوٹل 15000 روپے ملے گے کنیا سومنگلا یوجنہ کے تحت ای گنہ ایپ چلا گیا ہے ای گنہ ایپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اترپردیس گنہ کا سب سے زیادہ اتپادن کرتا ہے چینی ملے نہیں ہیں ہمارے سب سے زیادہ چینی ملے مہاراش میں ہے تو اسی کو دھیر میں رکھتے ای گنہ ایپ چالو کیا گیا ہے جس اپنا پیمنٹ کے بارے میں جانکاری سارا کچھ ڈیٹا وہاں پر آپ کو ملے گا یہ لانچ کیا گیا ہے میگالے سے سمبند خبر ہیں میگالے نیواسی کی رکھشہ کے لیے اور ساتھ میں جو بہاری لوگ آتے ہیں ان کی رکھشہ کے لیے بھی یہ ضروری تھا اور اس میں کرنا یہ ہوگا جو بہاری آئیں گے ان کو اپنا پنجی کرانا ضروری ہوگا ہم نے انٹر گیا ہے میگالے میں ہریانہ سے سمبند خبر ہے منوہ لال منوہ کٹ تیوہار جو ہے ککی جنجاتی کے دورہ منایا گیا ککی جنجاتی کے دورہ منایا گیا ککی سے بہت زیادہ کوئشن آتے ہیں کہاں کی جنجاتی ہے تو مڈپور کی جنجاتی ہے اور اسی جنجاتی نے ایک تیوہار منایا ہے جس کا نام چوان کٹ تیوہار کھیل سمجھ ہزار رن پورے کی ہیں پہلے تو میچ ہے ٹیسٹ اور از ایک چاہر کی رن پورے کی ہے دیپاک چاہر کیوں فیمس رہے کیونکہ انہوں نے بانگلہ دیش کے خلاف تی ٹوانٹی میں ہیٹرک لگائی ہے تی ٹوانٹی میں ہیٹرک لگانے دیپاک چاہر اپنی چند تو تی چند کو ٹائم پترک نے سو اُبھرتے صداروں میں سامل کیا گیا ہے روحی شرما سو انتراشتی ٹی ٹوانٹی کھیلنے والے پرطم بھارتی بن گئے ہیں روحی سرمان ٹی ٹوانٹی سو ٹی ٹوانٹی کھیلنے والے پہلے بھارتی کھلاری بن گئے ہیں ٹھیک ہے کرکٹ سامل مدید خبرے دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت بنگلہ دی سنکھلا ہوئی تھی پہلی پنک بول تیسٹ ہوا تھا یعنی دن اور رات کا اور جس میں بھارت نے دو جیروں سے ہرا دیا ہے بھارت ویجیتہ رائے بھارت اور عیسان سرما کو من سیریز دیا گیا من آف سیریز کا خطاب دیا گیا ہے بھارت ویسٹن ڈیز مہیلہ ٹی ٹوئنٹی سنکھلا ہوئی بھارت ویسٹن ڈیز مہیلہ ٹی ٹوئنٹی سنکھلا ہوئی ہے جس میں بھارت نے پانچ جیروں سے اس میچ کو جیت لیا پانچ جیروں سے جیتا ہے بھارت نے دیو دھر ٹروفی 2019 بیس کا یوزن کیا گیا اور اس کو جیتا ہے انڈیا بی نے کس کو ہرہا ہے انڈیا سی کو ہرہا ہے انڈیا بی ویجیتا ہے اور انڈیا سی اپ ویجیتا ہے بھارت دکشڑ اپری کا مہیلہ ایک دیو سی سرنکلا ہوئی تھی بھارت نے یہ سرنکلا بھی تین جیرو سے جیت لی ہے ویجیت ہزارے ٹروفی کرناٹک نے تمیلانٹ کو ہرہا کے جیتا کرناٹک جیتا ویجیت ہزارے کرناٹک ٹینس سے خبریں دیکھ لیتے ہیں ایٹی پی ورڈ ٹینس 2019 لندن میں آجت کی گئی اور جیتا رہے سٹیفینوس ستیفینوس ستھ سپاس سٹیفینوس ستھ سپاس یہ گریس کے ہیں یہ ویجیت آ رہے ایٹی پی ورڈ ٹینس 2019 یہ مہلا ایکل کا خطاب جیتا ہے ریا بھارت کی ہے بھارت کی جو ریا بھارت ہیں انہوں نے مہلا ایکل جو ومن سنگل کا جو خطاب ہوتا ہے وہ جیتا ہے انہوں نے 2023 کا جو پوروش ہاکی ویسو کپ ہوگا وہ بھارت میں ہوگا 2023 کا پوروش ہاکی ویسو کپ بھارت میں اید کیا جائے گا فرنچ اوپن بیڈ مینٹن 2019 کا جو وومن سنگل کا خطاب ہے وہ جیتا ہے آن سے ینگ نے پوروش ایکل کا خطاب جیتا ہے چین لانگ نے فرنچ انڈر سیونٹین ویسو کپ یہ براجل نے میکس کو ہرا کے جیتا سیف انڈر فپٹین مہلا چیمپنشپ بھارت نے بانگلہ دیس کو ہرا کے جیتا چرچت ویکتی کو بیرہ میں دیکھ لیتے ہیں یہ گوتا بایا راکش پکشے سری لانکا کی راستپتی بن گئے ہیں گوتا بایا راکش پکشے سری لانکا کی راستپتی بن گئے ہیں نیو جیلینڈ یا جیرو کاربن ویدھے ایک پارت کیا گیا اور اس کے تحت کھا گیا کہ 2050 تک کاربن سون نے کیا جائے گا مطلب کوئی بھی ایسی ایکٹویٹیز نہیں کی جائیں گی جس سے کاربن اتبن ہو ٹھیک ہے تو جیرو کاربن ویدھے گلائے گیا ہے نیو جیلینڈ کے دوارا گاندھی نگر کیوں فیمس رہا کیونکہ کیلوشن مکت جلا بن گیا ہے توایف نامہ یہ بک ہے جس کو لکھایا سوا دیوان نے پرمننٹ ریکارڈ لکھایا ایڈورٹ شنوڈن نے ایڈورٹ شنوڈن جانتے ہوں گی ہاں ویکیلیکس والے ہیں یہ انہوں نے لکھایا پرمننٹ ریکارڈ ریورز ریمیمبر یہ کروپا گری ہیں انہوں نے لکھایا ورڈز فروم مائی وینڈو ریسکن بارڈ نے لکھایا نیدن دیکھ لیا کس کا ہوا ہے سودھیر دھر تھے یہ کارٹونیس تھے ان کا نیدن ہو گیا ہے ٹی این سیسن صاحب ہمارے پور مکھی سوجنا آئے ہوگتے ان کا بھی نیدن ہو گیا ہے رمکان گھونڈے چاہتے یہ دھرپت گائک تھے ان کا بھی دھیانت ہو گیا ہے واسیسٹ ناران سنگھ یہ بہت بڑی گڑتک تھے ان کا بھی بٹنا میں نیدن ہو گیا پرسکار سمان یہ گولڈن لیف آوارڈ جیتا ہے بھارتی تمباکو بورڈ کو دیا گیا ہے گولڈن لیف آوارڈ دیا گیا ہے بھارتی تمباکو بورڈ کو سمیلن دیکھ لیتے ہیں دوسرا دکشڑے سیا سرکشہ سمیلن نئی دلی میں ہوا راجپالوں کا پچاسوہ سمیلن نئی دلی میں ہوا پاچوہ بھارت انتراشتی ویجیان مہا سو یہ کلکتہ میں ہوا بھارت انتراشتی ویجیان مہا سو کلکتہ میں ہوا ہے سیو کا سنیوکت سہری بھوکم کھوز اور بچا عبیاس 2019 نئی دلی میں ہوا آئی ایس اے انٹرنیشنال سولر الائنس کا دوسرا سمیلن بھی دلی میں ہوا پہلا بھی دلی میں ہی ہوا تھا یونین ویسو سمیلن فیفڑا سواست پر یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا ہیدراباد میں کھرومیم 2019 سمیلن نئی دلی میں ہوا یہ دبیاس ہوئے ہیں دستلک ہے یہ بھارت اور پکستان کا سنکتہ ابیاس ہے یہ تاسکند میں ہوا ہے شکتی 2019 فرانس اور بھارت کا سنکتہ ابیاس ہے یہ بھی کانیر میں ہوا ہے رہستان میں ٹائگر ٹرمپ جو ہے یہ معنوی اصحایتہ ہے وہاں پڑا رہت ابیاس یہ تھا اور بھارت امریکہ کا تری سین نئی ابیاس تھا ٹائگر ٹرمپ اسی ویسے نام ٹرمپ ہے کیونکہ یہ تری سین نئی ابیاس تھا یعنی کہ جل سینہ تھل سینہ وائو سینہ تینوں کا اس میں بھاگیداری تھی تینوں کی بھاگیداری تھی اور اس کا ایوہ دنہ ہوا تھا ویساکھا پٹنم بنگال کی کھاڑی میں ٹیک ہے سمودری سکتی جو بھارت انڈونیشیا ناؤسینک سینکتا بیاس تھا یہ بنگال کی کھاڑی میں ہوا یونیسکو کرییٹیو سٹیز نیٹورک میں ہیدر آباد و ممبئی کو سامل کیا گیا ہے یونیسکو کی جو کرییٹیو سٹیز یونیسکو کی جو کرییٹیو سٹیز نیٹورک ہوتا ہے اس میں ہیدر آباد اور ممبئی کو سامل کیا گیا ہے ممبئی کو فلم نرمان کے لئے سامل کیا گیا ہے ہیدر آباد کو پاک کلا یعنی کہ جو کھانے کی جو کلا ہوتی ہے اس کے لئے شامل کیا گیا ہے چکرواتی توفان مہاں آیا تھا عرب ساغر میں اکٹوبر 2019 میں بلبل توفان آیا تھا نومبر 2019 میں بنگل کھاڑی میں آیا تھا اور اس کا جو بلبل تھا اس کا نام کرن کیا تھا پاکستان کے دورہ کیا گیا تھا اور بنگال وڑیشت تھا آندھر فردس کو اس نے پروائد کیا تھا لوگ پال کا لوگو لانچ کیا گیا ہے اور سب سے خاص بات اس کے سندر میں یہ ہے کہ پریاغ راج کے رہنے والے پرشاند مشرا نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کو بنایا ہے ٹھیک ہے پرشاند مشرا نے لوگ پال کا لوگو جو ہے اس کے ساتھ یہ انکھ سوابت ہوتا ہے جہن